اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ سب کیسے ہو ٹھیک ہو خیر خیدر سے ہو تو آج کا ولوک یہاں سے شروع ہوگا کہ آج آپ کا بھائی ایک نیا لیم بریس چوپس بنائے گا جو یہ جو نے ایک دنبے کا گوش تو آج آپ کا بھائی کیا کرے گا سب سے پہلے یہ دائی کو یہاں ڈالے گا ایسے ملے میں چوپس بنائے گا سب سے پہلے کے سب سے پہلے ہم نے بہتر کے سب میں سو سب سے پہلے گا اور ایسے ہم نے بہتر ہے ہم نے بہتر ہے خیلی کو پہلے کے ساکتے ہیں اس کو کہیں گے لیم چوپس لیم چوپس بڑا ٹیسٹ ہی ہے اس کے بعد ایک چمچ زیرام میں نے لیا اور دو چمچ دنیا پوڈر میں نے لیا اور ڈیڑ چمچ نمک لیا اور اس کے بعد تھکا مسالہ میں نے ڈائی چمچ لیا تو دینوں تینوں کو مکس کرے گا مکس ہونے کے بعد ایک منٹ میں آتا ہوں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسے مکس آئے 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 تو کافی دنوں بعد اپنے ہاتھ سے بناے گا لیم چوپس آئے 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 یہ گوشت اور اس کو پہلے دیکھ کرتا اس کو پہلے میں دیکھ کریں گے آئے 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 دیرے دیرے سے میرے زندگی میں آنا دیرے دیرے سے دل کو چھرانا تم سے پیار ہمیں ہے کتنا جانے جانا سب کو پہلے میں سراخ کروں گا تاکہ مسالہ اس کے کونوں کونوں تک جائے اور جب بناوں گا سیدھا یہاں اندھر ڈالوں سے یہ دیکھ سکتے بھائی میں اس کو مسالہوں میں دبا کے نکال لاؤں تاکہ اس کے جا جا مسالہ پہنچے پھر کھانے کے دوران مزایا گا میں اتنا محنت کر رہا ہوں دیکھیں اوہ مائی گوڈ اوہ یہ اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھوں گا دو سے چین گھنٹیں پھر اس کے بعد جب تک کے لئے آپ کا بھائی تھوڑا کوئلہ مائلہ بنائے گا کوئلہ بنانے کے بعد کباب بناوں گا اور ابھی سیخ پہ لگاؤں گا دوسرے جو کباب مورگی والی پھر وہ بھی دکھاؤں گا کرتے کیسے ہیں اور آپ لوگوں کا بھائی شوقین کتنا ہے کباب کھانے میں آپ تو دیکھ تو سکتے چھٹی کے دن میں کباب بنا رہا ہوں یہ بنا یہ بنا ہے اب اس کو جو ہے نا مچ ہے تو ابھی میں اپنا گلافز نکال کے اس کو پلاسٹک کور کر کے میرینیٹ کے لئے رکھوں گا دو سے تین گھنٹے اس کو یہاں نہیں رکھوں گا فریش کے لئے رکھوں گا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ میں سیخ کیسے لگاؤں گا سیخ چکن کو اب سیخ لگاؤں گا سیخ تو سلام علیکم ویلکم بیک تو یہ میرا لیم چوپس ریڈی ہو چکا ہے میرینیٹ کے بار اس کو سیخ پر لگائیں گے اس کو ریڈی کریں گے اس کے بعد چکن ہنس کو ریڈی کریں گے اس کے بعد یہ شامی کباب اس کو جنہاں گھر میں امی بنائے گی آپ کا بھائی اب بلکل ہی خوش ہے کیونکہ یہ لگیا سیخ پر اور یہ بھی ہے ریڈی ابھی جو انہا آپ کا بھائی یہ لے کے جائے گا کوئی لے کے اوپر حصہ رکھے گا رکھنے کے بعد آپ کو دکھائے گا دیکھتے ہیں کیسے بنے گا تو جب تک کے لئے ملتے ہیں بھائی یہ پاگ لگیا اس کو اس کو رہنے دیں گے تو ملتے ہیں توڑی دیر بعد گانا آپ کی لئے سناو برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں میں گر سے اکل آیا بوتر بھی اٹھا تو بھائیوں میں نے اس کو یہ اس لئے لکھا ہے کہ تاکہ یہ جو نا جل کے ساف ہو جائے یہ اس کو بھی آپ کے اوپر میں نے لکھا جی اس کا جراسی میں نکلے جائے اس کو دونے کی ضرورت نہیں ہوگی جڑا سمسکی جو نکلے گے بھی دیکھتے جائے اب تک کیا آگے آج آپ کا بھائی اسپیشل کباب بنائے گا آپ کے لئے آپ نہیں کہوں گے میں تو کاؤں گا نا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مزہ کس ہے واو واو یہ میرا لیم چھوپس ریڈی ہے اور میرا جو کوئلا ہے وہ بھی ریڈی ہے تو اب آپ دیکھیں یہ تین گٹے کے بعد ابھی جو نا میں یہ رکھ رہا ہوں اور اس کی جو خوشبی ہے نا اوف پوچھو مت یار خوشبی بہت ہی زبرتا ہے یہ ہوا پلکلی تیار اس کو جا رکھوں گا میں یہ تمہارا بائی آج بہت ہی بھوکا ہے صبح سے جو ہے نا میں نے صرف ناشتہ کیا اور کچھ بھی نہیں کھا ہے کیوں کیوں کہ گوش کی وجہ سے تو یہ آج کا میرا بار بی کیو ہے یہ ہے لین چوپس تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوگا کیونکہ یہ مسارہ میں نے لگا ہے جیسے مسارہ مجھے چاہیے میں نے ویسے ہی لگا ہے میں کوئی شیف نہیں ہوں بھائی میں بس شوکین ہوں کانے کا یہ دیکھ کے آپ ذرا آئے 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 یہ صرف میں نے اپنے لئے بنایا ہے گروہالے نہیں کائیں گے گروہالے چکن ٹھیک ہے گائیں گے وہ آہ تو یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ اور یہ اور یہ یہ سب سے سپیشل یہ توڑا جل گیا نہیں یہ جل نہیں ہے یہ یہ اس کو آپ کو آئے سے لے گا میں بہت شوکین ہوں ہم 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 سلام کباب بنایا بہت شوکین آم mies میں اس کا ٹیسٹ چیک کرتا ہوں کہ ٹیسٹ کیسا ہے اس کا فسنے والا آپ لوگوں کے لئے بھائی اس کو کافی مزدار ہے آپ دیکھیں اب یہ میں چھکن دلوں گا تو دوستو ٹیسٹ کافی مزدار ہے تو امید ہوگا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ملتے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تو جب تک کے لئے لاپس اور اپنا خیال رکھئے گا تو دسمبر کا معینہ ہے تو آپ سب دوستو سے گزارش خوش رہی ہے کہ یہ جو سال یہ گزرے گا نئے سال آئے گا نئے سال میں انجوائی کرتے رہا ہوں تو لیو روڈیو ہول ٹیک کیر پھر ملتے ہیں نیکس روڈیو میں خدا حافظ بائی بائی آہ بائی بائی